ہیلو دوستوں فیکٹو ایکسپریمنٹ کے فورت ایڈیشن میں آپ کا سواگت ہے ہاورڈ یونیورسٹی میں تین ایسی کتابیں ہیں جو انسانی اسکین سے کور ہیں جی ہاں آپ نے صحیح سنا انسانی اسکین سے کور ہیں اور اگر میں آپ سے کہوں گی جانمر بھی انسانوں کی طرف پر پوچھ کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کہو گے اسی برکار کے فیکٹ جاننے کے لئے ویڈیو کو سورو سے لے کر لاش تک دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں فیکٹ نمبر ون جہاں ہندوستان میں انسانوں کی سویدہ کے لئے فلائی اوبر وہ بریج کا آباؤ ہے وہیں نیدل لینڈ کی دہیک شہر میں گلہروں کے لئے بریج کا نیرمان کیا گیا ہے فیکٹ نمبر ٹو جب بھی ہم پائرٹس یا سمدری ڈاکوں کی بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں آگ پر پٹی باندے کسی آدمی کی انگلیز دماغ میں آ جاتی ہے پر آپ کو جان کر آج چاہے ہوگا ورلڈ کی موش سکسپل پائرٹس کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک عورت تھی فیکٹ نمبر ٹری لیدی آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ کی جانے والی بک کون سی ہے تو سائد آپ کو ہوگی گی تھا قرآن بائیول یا ہیری پورٹر لیکن آپ کو جان کر آج چاہے ہوگا کہ فنیچر اور ہوم ایسیسریز بیچنے والی آئیکہ اسٹور کی کیٹالوگ سب سے ادھک پرنٹ ہونے والی بک کا ریکارڈ رکھتی ہے فیکٹ نمبر فور کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے لگوک دو کروڑ لوگوں کے پاس ایک ہی پاسورڈ ہے اور وہ ہے ون ٹو ٹری فور فائب سکس فیکٹ نمبر فائیو رکتدان کرنے سے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے پر یہ دنیا میں آپ سے پوچھوں کتنے لوگوں کی تو آپ کو گے دس بارہ یا بیس لیکن آسٹریلیا کے رہنے والے اکاسی ورسین جیمز ہریسن نے رکتدان کر کے اب تک چوبیس لاکھ لوگوں کی جان بچائی ہے فیکٹ نمبر سکس فرسٹ ورلڈ وار کے بارے میں ہم سے بھی جانتے ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں فرسٹ ورلڈ وار میں ایک دن ایسا تھا جس دن دونوں طرف کے سینک نو مین لینڈ میں آ کر کے ملے اور کھانا کھایا اور اگلے ہی دن وار شٹارڈ ہو گیا وہ اسپیشل ڈے تھا فیکٹ نمبر سیون آپ سبھی لوڈو جرور کھلتے ہوں گے پر کیا آپ کو پتا ہے لوڈو کی ڈائس کے دونوں اپوزٹ سائٹ کا سم آلویز سیون ہی ہوتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ آپ نے انسانوں کو پرپوچ کرتے ہوئے تو جرور دیکھا ہوگا پر کیا آپ جانتے ہیں جانور بھی ایک دوسری کو پرپوچ کرتے ہیں جی ہاں ہم پینگوینز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اپنی پسندیتہ پینگوینز کو پانے کے لیے میل پینگوینز اسے سب سے اسموت و گولاکار پتھر دیتا ہے اور یہ دی فی میل پینگوینز کو وہ پسند آ جائے تو وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور دونوں ساتھ رہنے لگتے ہیں مانو پرپوچ کرنے کے بعد سادھی کر لی ہو فیکٹ نمبر نائن یوں تو رونے کا مطلب آنسوں کا نکلنا ہوتا ہے پر کیا آپ جانتے ہیں جب ایک نیو بورن بیوی روتا ہے تو اس کے آنسوں نہیں نکلتے ہیں فیکٹ نمبر ٹین آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یونیٹی اسٹیٹ کے ہورڈ یونیورسٹی جو کی بہت ہی فیمس یونیورسٹی ہے وہاں کی لائیویری میں تین ایسی بک ہیں جو یومن اسکین سے کور ہیں ایسے ہی مجھدار فیکٹ جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی